ہلو دوستوں کیسے ہیں آپ امید ہیں آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے و آپ کے برڈز بھی بلکل فٹ فارٹ ہی ہوں گے ابھی کل ہی میرے پاس ایک کال آیا میرے ایک سبسکرائبر سے میرے بھائی تھے وہ بہار سے انہوں نے مجھے کال کیا وہ بول رہے تھے سر میڈیسنز کے بارے میں بتائیے میڈیسن دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے یا کس طرح سے دینی چاہیے کون کون سی میڈیسنز دینی چاہیے تو میں نے ان کو بہت ساری چیزیں سمجھائیں وہی چیزیں میں شیئر کر رہا ہوں مجھے لگا اس پر یہ ایک ٹاپک ہو سکتا ہے جب میرے سبسکرائبر ہیں اور وہ پوچھ جاننا چاہتے ہیں میڈیسن کے بارے میں ایک کس کس طرح کی میڈیسنز دینی چاہیے میڈیسنز دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے کیا کرنا چاہیے تو میں نے سمجھا کہ کیوں نہ اس پر ایک چھوٹا آسارت ویڈیو بنا لیا جائے تاکہ میرے سبسکرائبر جو ہیں ان کو کلیئر ہو جائے اور انہوں نے انسسٹ کیا مجھے کہ ویڈیو ڈیلی ڈالتے رہیے تو میں نے سوچتے چاہیے ایک ویڈیو بنا لیں گے اس پر ویڈیو بھی ڈال لیں گے اور تمام جو میری سبسکرائبر ہیں لورٹ ہیں چینل کے ان کو بھی کلیئر ہو جائے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کس طرح سے بجیز آپ کو اپنا دیکھنا چاہیے کس طرح سے خیال لگنا تو چلیئے ویڈیو شروع کرتے ہیں اسی ٹاپک پر لیکن دوستوں کئی لوگ ہوتے ہیں یوٹیوبرز بھی ہوتے ہیں زیادہ تر جو آپ کو میڈیسنز کے بارے میں جانکاریاں دے رہے ہوتے ہیں بولتے ہیں میڈیسنز ٹائم ٹو ٹائم فلا فلا ٹائم یہ دینی چاہیے CD کے لیے جئے دینی چاہیے healthy رکھنے لیےی خلا ٹائبولٹ دینی چاہیے loose مشنن لگ جائے تو یہ ٹائبولٹ دینی چاہیے خان آجائے تو دوسری ٹائبولٹ دینی کی اس طرح سے ایک دکان کھول دیتے ہیں ہمارے سیٹ اپ کے پاس چھوٹا سا باکس اس پر دکان چھک گھو جاتی ہے اتنی ساری میڈیسنز اکٹھی ہو جاتی ہیں اور میڈیسنز لا لائے پھر یہی سمجھ میں نہیں ہا جاتا کہ بے آپ کون سے میڈیسن دا دوں میڈیسنز کی ضرورت تب پڑتی ہے جب برس بہت زیادہ سکھ ہو جاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں بلکل ہیلڈی ورڈس ہیں اگر اسی طرح کے ہیلڈی ورڈس ہوں تو میڈیسنز بلکل نہیں دینی چاہیے میں میڈیسنز دینے کو اوائیڈ کرتا ہوں میڈیسنز دینے نہیں چاہتا اپنے ورڈس کو ہاں صرف ایک ہی چیز ہے کیلشیم جو میں نے کل ایک ویڈیو بنایا ہے آسٹو ورڈ پر میں آسٹو و دیتا ہوں پندر دن میں ایک بار وہ کیلشیم کے لیے ہے وہ اس لیے بھی ہے کیونکہ مجھے بیڈ چاہیے ہوتی ہے میرے برس بیڈ بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا بھی ہوگا دس دس بارہ بارہ ایک ایک مٹکی میں رکھے ہوئے ابھی بھی یہ سامنے مٹکیاں رکھے ہوئی ہیں اس میں کئی سارے مٹکیوں میں دس سے زیادہ ایک موجود ہیں یا دس کے آسپاک ایک موجود ہیں تو اتنے سارے ایک جب جو یہ لے کرتے ہیں تو ان کو کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے تو کیلشیم صرف انہی چیزوں سے نیچرل چیزوں سے اتنا ان کو نہیں مل پاتا ہے اس کے لیے ایک سا کیلشیم دینا ہوتا وہ میں دیتا ہوں ورنہ میرے پاس کہیں بھی اوپر بھی دکھا دوں میں کہیں بھی کوئی میڈیسن باکس نہیں ہوگا ورنہ اگر یوٹیوبرز کو فالو کریں گے اور دوسرے جن تو رانکاری کم ہوتی ہے وہ تو آپ کی دکانی لگا دیں گے اتنے سارے میڈیسن سے بتا دیں گے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے میڈیسن سے بہتر ہوتا ہے نیچرل ریسورسز اگر آپ نیچرل چیزیں دے رہے ہیں کچھ ایسی چیزیں دے رہے ہیں جو بالکل نیچرل ہیں تو میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بالکل کی کسی بھی طرح کی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑتی اپنے ورڈ کو رہنے کے لیے ہمارے ورڈ ہیلتی رہتے ہیں اگر ہم سیزن کی چیزیں دے رہے ہوتے ہیں جیسا سردی آنے والی ہے تو سردی میں سردی کی گرین سبزی جو ہوتی ہیں گرین پتے والی سبزی بہت ساری آ جاتی ہیں وہ ان کو دی جا سکتی ہے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اور بھی میں نے بتائی ہوئی ہیں اپنے چینل پر الگ الگ ویڈیو بنایا ہوا ہے ایک ایک چیز پر آپ میرے چینل پر جائیں گے وہاں پر آپ کو مل جائے گا چینل پر جا کر بقاعدہ میں نے ان کے کھانے پینے کے لیے ایک پلی لسٹ تیار کی ہوئی ہے کیا چیز کھانے چاہیے کیا چیز نہیں ہلانی چاہیے صرف کھانے پینے کے اوپر یہ پلی لسٹ بنا رکھی ہے کس طرح کی چیزیں دینی چاہیے وہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں آپ میڈیسنس کو اب آئیڈ کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے صرف نیچول چیزیں یہ سارے جتنے ہی ورٹس ہیں آپ دیکھئے نیچول چیزوں پر ہی پلے ہوئے نیچول چیزیں ہی میں نے ان کو دے رکھی ہے اور کچھ بھی نہیں دیا ہوا ہے تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے آپ ان کو نیچول چیزیں کھلائیں یہوں دیں کھانے کو چینے دیں بھگو کر کھانے کو مون دال رہے سپراؤٹس بنا کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کی اور ڈانہ اگر آپ بڑھو گائی دیکھ سکتے ہیں یہ ڈانہ ہیں ہیلی ڈانہ چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں اگر آپ دیتے رہتے ہیں ریگولیٹور پر تو پھر میڈیسنس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ہاں اگر آپ اس کے باوجود بھی برڈ بیمار پڑ جاتا ہے ورنہ تو پڑتا ہی ہے لیکن کچھ کمی ہو جاتی ہے اس کے باوجود بھی تو برڈ بیمار پر جاتا ہے تب اس کنڈیشن میں ہمیں میڈیسن کی ضرورت پرتی ہے ورنہ میڈیسن کی ضرورت ہمیں نہیں پرتی ہے تو بہتر طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے نیچرل چیزیں کھلائیں ہیلتی رکھیں اپنے برڈ اور یہ برڈ کے لیے ہی نہیں ہے ہر ایک لیبنگ ٹھنگز کے لیے ہے جتنی بھی لیبنگ ٹھنگز ہوتی ہے جیسے ہم ہی ہیں اپنے آپ کو بھی دیکھ لیجئے اگر ہم میڈیسن پر ڈیپینڈ ہو جائیں گے تو پھر میڈیسن کی ہوگا رہ جائیں گے میڈیسن چلتی رہیں گی انگریزی میں ایک کہاوت بھی ہے ایک اپل اڈے کیپ ڈاکٹر سبے اگر ایک اپل بھی ہم روز کھاتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو ایسا ہی ان کے ساتھ بھی ہے بھائی لوگوں جیسے ہماری ساتھ ہوتا ہے ایسی ورڈ کے ساتھ ہوتا ہے اگر نیچل چیت ہے ہم ٹوپر صحیح چائن پر کھا رہے ہیں تو ہمیں میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو بہتر جائی ہے میڈیسن سے دور رکھا جائے میڈیسن زیادہ استعمال کرنے سے ہمارے ورڈز جو ہیں ان کی ایمیورٹی پاور دیکھ ہونے لگتی ہے کمجور ہونے لگتی ہیں ان کی بچوں کی بیڈ لائن جو ہوتی ہے وہ بھی خراب ہونے لگتی ہے تو یہ سارے دس ایڈوانٹیج بھی ہیں ہاں یہ ہے کہ آپ زبی کے لیے وقتی طور پر ایسا لگے گا کہ اچھی بیڈ جل رہی ہے ہلڈی لکھائی دے رہے ہیں یہ ہو رہا ہے بہت سارے چیز ہیں لیکن آنے والی ان کی جو نسلیں ہوں گی جلدی جلدی بیڈ کرتے ہیں سال وقت میں تین چار پانچ بار بھی بیڈ کر لیتے ہیں تو وہ جو پانچ میں ان کے بچے ہوں گے نہ بچوں کے بچے ہوں گے وہ بہت زیادہ بیگ ہوں گے میڈیسن کی وجہ سے تو میڈیسن کی آوائیڈ کریے اور آوائیڈ کر کے بہتر یہ ہے کہ آپ میڈیسن کی جگہ نیچرل چیزیں دیں کھانے کو ان کو جیسے میں دیتا رہتا ہوں میرے چینل کو اسی لیے میں کہتا ہوں چینل کو فالو کر رہے ہیں سبسکرائب کر رہے ہیں تاکہ میں وقت وقت پر کس چیز کو کب دیانا چاہیے میں ویڈیو بناتا رہتا ہوں ڈالتا رہتا ہوں سمجھاتا رہتا ہوں اگر میں دھونگا کچھ نیا ایسا اپنے ورش کو نیچرل چیزیں اس پر ایک نیچرل چیزوں کی لسٹ بنا لیں گے اس پر بھی ایک ویڈیو بنا کر تیار کر لیں گے ہر ایک ویڈیو میں آپ کو بتا در جاؤں گا کہ آج ہم نے سالہ چیز پھلانچھانے کو دیئے آج پھلانچھانے کو دیئے تو اسی طرح سے آپ فالو کر لیجئے ریوٹین برگ بنا لیجئے ایک ٹیبل بنا لیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کمنٹ کر کے بتائیے کہ ایک ویڈیو کیسا لگا ہے